اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اور کیا چل رہا ہے پچھلے دنوں سے ہمارے ایڈیا میں تھی بہت گرمی اس لیے میرا دلی نہیں کیا کہ میں ویڈیو بناوں آج ہو گئی ہے بارش اور موسم ہے بہت ہی اچھا ہوا چل رہی ہے بادل آئے ہوئے ہیں اس لیے میں نے سوچا ایک ویڈیو ہی بنائی جائے اور جی اس ویڈیو میں میں صرف آپ کو اچھا موسم نہیں دکھاؤں گا پھر آپ کہیں گے یہ کیا صرف اچھا موسم ہی دکھا رہا ہے اور بھی ہم بہت کچھ دیکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ہے مینگو ٹری اور اس پہ لگے ہوئے ہیں مینگو ابھی کچھے ہیں مارکٹ میں تو آگئے ہیں پکے لیکن وہ کسی اور ایڈیا سے آئے ہیں ایک ہمارے مینگوز ابھی کچھے ہیں لیکن مینگوز دیکھنے کے لیے ہمیں چڑھنا پڑے گا اس مینگو ٹری کے اوپر اور اس پہ چڑھنا بلکل مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے آپ نے بس دیکھتے جانا ہے میں کیسے اس مینگو ٹری پہ چڑھتا ہوں لینے اس وقت مینگو ٹری ہمارے سامنے ہے اور اس پہ چڑھنا بہت ہی آسان ہے سائٹ سے دیکھیں یہ بلکل ٹیڑا ہے اس پہ تو ہم چل کے بھی چڑھ سکتے ہیں جیسے سیڑھیاں چڑھتے ہیں ہم گھر کی اس طرح ہم چڑھ سکتے ہیں ہے یہ بہت پرانا چلیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ مینگو لگے کہاں کہاں میں اس جگہ پہ لگے ہیں اس جگہ پہ لگے ہیں میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا اس لیے ہم اوپر چڑھ کے توڑنا پڑے گا ایک بات یاد رکھنی پڑے گی اگر اوپر سے پاؤں سلپ ہوا تو سیدھا اس پانی میں سیدھا اس پانی میں گروں گا اچھا جی اوپر جانے سے پہلے ہم چیک کر لیں ٹیسٹ کر لیں یہ پانی کتنا گیرا ہے چلیں چلتے ہیں اوپر چلیں اب ہم اس درخت پہ اوپر جاتے ہیں دیکھنے سے یہ دیکھیں یہ اس جگہ سے اس طرح سے کھوکھلا ہو چکا ہے کیونکہ اس بہت پرانا ہے پتہ نہیں اس کی کتنی ایج ہے پتہ نہیں میرے دادایاں پر دادا نے لگایا ہوگا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ اب ہم اس کے اوپر جائیں گے لے جی اب ہم اس کے اوپر جا رہے ہیں جا رہی ہیں لے جی ہم پہنچ چکے ہیں درخت کے اوپر کیونکہ اس کے اوپر آنا بہت آسان تھا وہاں سے آیا ہوں اور آگے مجھے اس طرف جانا ہے اس ٹیہنی کے اوپر چلتے چلتے نیچے پانی بھی ہے ذرا سا پان سلپ ہوا تو سیدھا اس پانی میں ایک ہاتھ میں میرے کیمرہ ہے اور ایک ہاتھ سے مجھے پکڑ پکڑ کے اوپر جانا ہے اور یہ لیں جی ہم بس پہنچنے والے ہیں ہم اس وقت کافی اوپر آ چکے ہیں لیکن ابھی ہمارا سفر باقی ہے مینگوز تک پہنچنے کے لیے بہت آگے تک جانا پڑے گا ابھی ہم یہاں ہیں اوپر اوپر نیچے پانی کا بھی خطرہ ہے چلیں اب ہم آگے کا سفر تیہ کرتے ہیں مینگو کہاں گئے مینگو تو نظر نہیں آ رہے اچھا وہ رہے سامنے یہ بلکل پانی کے اوپر میں پہنچ چکا ہوں یہ ہم اے نظر آئے مینگو نظر آئے نظر آئے لے جی ہم اوپر پہنچ چکے ہیں مینگو کے پاس اور یہاں پہ ہاتھ بھی جا رہا ہے یہ کچھے ہیں ابھی اس لئے ابھی توڑنا بیکار ہے ہم ان کے پکنے کا انتظار کرتے ہیں جب یہ پکیں گے ابھی مجھے واپس بھی جانا ہے بہت دور لے جی ہم یہ سارا راستہ تیہ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں اس وقت میں جس ٹینی پہ کھڑا ہوں وہ ٹینی بہت باریک ہے مشن کمپلیٹ آپ کو میں نے مینگو دکھا دی ہیں وہ بھی ٹری کے اوپر آ کے یہ جب پکیں گے ہم تب ان کو توڑنے بھی اسی طرح اوپر آئیں گے اور آپ نے بہت ہی انچی انچی بیلڈنگز کے اوپر سے ویو تو دیکھا آگا لیکن کبھی مینگو ٹری کے اوپر سے ویو دیکھا ہے چلیں میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں لیں جی یہ دیکھیں یہ ہے ٹری کے اوپر سے ویو سامنے روڈ ہے اور یہ دیکھیں جی ویو میں مارے فریش فریش مینگو بھی آگئے آپ نے مینگو بھی دیکھ لیے اور ٹری کے اوپر کا ویو بھی لیکن یہ ایک مشکل ہے مجھے واپس بھی جانا ہے اور واپس جانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ اوپر آنا ہم جا رہے ہیں واپس واپس جانا اتنا آسان نہیں ہے بہت ہی خطر ہے بھائی پاؤں سلپ ہوا تو نیچے چلیں اس طرف جا کے نہیں ہم نے دیکھا کہ اس طرف بھی مینگو لگے ہوئے ہیں کہ نہیں اس طرف جانا نہیں چاہیے اس طرف میں پہلے کبھی گیا نہیں لیں جی فائنلی میں پہنچ چکا ہوں نیچے آپ کو میں نے دکھا دیا ویو بھی اور فریش مینگوز بھی چلیں آپ ویٹ کریں یہ کب مینگوز پکتے ہیں اور پھر ان کو کھانے کے لیے ہم اوپر چڑھیں گے چلیں آپ کو کھانے کے لیے ہم اوپر چڑھیں گے